بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اسلامباد میں موجود ہوں اور یہاں پر بہت ساری لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم تھا بڑی اچھی گپ شپ لگی اور بڑا مزہ آیا اسلامباد کے لوگوں سے ملکے ایک تو تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے ٹائم دیا میں یہ اس لیے شکریہ دا کروں کہ زیادہ اسی بات ہے میرے پاس کوئی چل کے آیا تو یہ اس کی مہربانی ہے میں تو سچی بات ہے اپنی جو ذاتی مصروفیت ہے اس کے لیے یہاں آیا ہوں اچھا ایک دو چیزیں جو ہیں وہ بہت عام ہیں وہ میں یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ سر یو ایس اے ویزٹ ویزا کے لیے سنا ہے کہ سٹیٹمنٹ ضروری ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے دیکھیں میری بات سنیں آپ نے کوئی بھی انفرمیشن اگر لینے ہی ہے تو کسی ایتھنٹک بندے سے لینے اگر یو ایس اے کا ویزٹ ویزا آپ نے اپلائی کرنا ہے تو ڈی وان سکسٹی فارم میں کہیں سٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر سٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس لیے یو ایس ویزے کے لیے ایک تو سٹیٹمنٹ کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں اور کسی بھی اتھنٹک جو آپ کا کنسٹرٹنٹ ہے اس سے پوچھیں ہاں یو ایس ویزے میں یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی منتخلی انکم کیا ہے وہ بالکل جو ہے وہ آپ بتائیں اس کے علاوہ اسی طرح مجھے صبح صبح ایک کال آئی کہ سر میں نے سنایا کہ جو فیسک آباد کے لوگ ہیں ان کو جو ہے یو کینیڈا کی امبیسی نے جو ہے وہ بین کر دیا تو میں نے کینیڈا کا ویزا اپلائی کروانا ہے تو کیا یہ سچ ہے تو میں نے بھائی کو بتایا کہ یار یہ بات یہ ہے کہ اس طرح کی خبریں زیادہ تر وہی لوگ کھیلاتے ہیں جو خود کبھی نہ کوئی کنٹری کا ویزا اپلائی کیا ہوتا ہے نہ کبھی زندگی میں کہیں وہ ویزے پہ کسی ویزٹ ویزے پہ گئے ہوتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے بس اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں سچی بات یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ رجحان ہے اس سے میں نے سن لیا اس سے سن لیا فلان یہ کہہ رہا تھا فلان یہ کہہ رہا تھا آپ سے ریکویسٹ ہے دنیا کے کسی بھی کنٹری کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی ریکوائرمنٹس چیک کرنی ہے سمپل کنٹری کی وی اپ سیٹ پہ جائیں اور ریکوائرمنٹس چیک کر لیں یہاں جو اتھینٹک آدمی ہے جو اس کنٹری میں آتا جاتا ہے یا جس کی اس کے بارے میں انفرمیشن اتھینٹک ہے اس سے آپ کنٹائٹ کریں یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں ان سے ذرا پریز کریں ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ جانا وہ شوشے چھوڑ کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور پھر وہ خود ہی کہتے ہیں اچھا نہیں ہے وہ یار مجھے کسی نے کہا تھا اور اگلا بندہ جو بچارہ کھاپ جاتا ہے جیسے یہ فیصلہ باد والے بھائی ہیں ہمارے یہ بچارے کھاپ گئے ہیں یہ سوچ کے جی فیصلہ باد بین ہو گیا ہے ایک بھائی یہ سوچ کے پریشان ہو گئے ہیں جی امریکہ نے پتہ نہیں آہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لازم کر دی ایسا کوئی نہیں ہے اور کنسٹینسی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے کنسٹینسی لینی ہے تو کنسٹینسی لینے کا بیس طریقہ یہ ہے کہ جس بھی کنسٹینس کو آپ نے میسج کرنا ہے آپ پلیز اس کو یہ لکھیں کہ جی میں نے فلان کنٹری کی کنسٹینسی لینی ہے کیونکہ آپ شارٹ میسج کریں گے تو اس کو جواب دینے میں آسانی رہ گی اگر آپ تو اس سارا دن اس کا حالی پوچھتے رہے ہیں بھائی جن آپ کیسے ہیں بھائی جن گھر میں صاحب خریعت ہے اور بھائی جن کیا کر رہے ہیں بھائی جن کتنے بجے آفیس آئیں گے تو اس سے بہتری ہے کہ آپ شارٹ میسج کریں گے مجھا یہ کام ہے تاکہ اگلا آپ کو ٹودہ پوائنٹ جواب دے ہمارا جو آفیس ہے اس کی ٹائمنگ گیارہ سے چھے ہوتی ہیں عام روٹین میں آپ چاہیں تو کال کر کے کوئی بھی مجھے کام ہے